اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں نور بھائی آپ دیکھ رہے ہیں رومن بزنس سینٹر یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج امید کرتا ہوں کہ تمام دوست ٹھیک ہوں گے اور خاص کر کے میرے سبسکرائبر بھی ٹھیک ہوں گے آج سے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو میں نے بڑھائی تھی نیگیٹیو سوچتے اور کاروبار کرنے کے جو نیگیٹیو سوچتے یعنی آنے سے پہلے بھی لقصان انٹر ہو کے پھر بھی نقصان تو آج کا بہرا عنوان ہے کہ کاروبار میں آکے ہم مار کیوں کھا جاتے ہیں مختصر سے ویڈیو بناوں گا اور مین مین پوائنٹ آپ لوگوں سے شیئر کروں گا بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہم بزنس سٹارٹ کرتے تب نہ کسی سے پوچھتے نہ یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے جب ہم بزنس سٹارٹ کر لیتے پھر کیا ہوتا ہے عموما آپ کو جتنے لوگ جانتے ہیں اگر میں ہنڈرڈ پرسنٹ کی باند کروں تو نائنٹین نائن پرسنٹ لوگ آپ کو کیا کہیں گے بھئی آپ کی تو فلاں چیز بھی ٹھیک نہیں ہے آپ کی تو فلاں چیز بھی مسئلہ ہے وغیرہ وغیرہ بہت ساری اشت وغیرہ وہ نکال لیتے ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں جو بندہ بزنس میں ان ہو چکے ہوتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ اگر کوئی اس کو کہہ دے کہ آپ نے جو جگہ انتخاب کی یہ ٹھیک نہیں ہے فوراں وہ ٹھیک کرنے میں لگ جاتا ہے اگر کوئی کہہ دے کہ آپ کی پروڈیکشن ٹھیک نہیں ہے پروڈیکشن کو ٹھیک کرنے میں لگ جاتا ہے اگر کوئی کہہ دے کہ آپ کی مشہدری ٹھیک نہیں ہے مشہدری کو ٹھیک کرنے میں لگ جاتا ہے اگر کوئی کہہ دے کہ آپ کے مٹیریل تو بہت مہنگا ہے وہ مٹیریل سستہ ڈھوڑنے کی تلاش میں لگ جاتا ہے تو اسی طرح کرتے کرتے کچھ ہی عرصے کے بعد وہ بندہ فسنس فلاپ ہو جاتے ہیں کیوں کیوں کہ ہمارے معاشرے میں ہمیں سپورٹ کرنے والے ہمیں سمجھانے والے ہمیں صحیح گائیڈ لائنز دینے والے بہت کم ہوتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں پاگل کی طرح اس کی بھی سنتے ہیں اس کی بھی سنتے ہیں اور سن سن کےنا ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں ہم ڈس ہارڈ ہو جاتے ہیں پھر ہمارا دل نہیں کرتا اس بزنس کو انکریز کرنے میں تو اس لیے میں سب سے گزارش ہے کہ سنو سب کی کرو اپنے بھئی آپ کا کام ہے پروڈیکشن آپ کا کام ہے بزنس کو انکریز کرنا آپ کا کام ہے سیل بڑھانا نہ کہ آپ دوسرے لوگوں کے مسئلے مسائل کو سولف کرنے کے لیے بھیڑ جاؤ سب سے پہلی فوکس کرو مقصود اصلی پہ یعنی آپ نے جس بزنس کو یا جس کاروبار کو سٹارٹ کی ہے پہلے ترجی اسی کو دو جب آپ اس کو کامیاب کر جاؤ جب وہ کامیابی کے طرف چل پڑتا ہے تب آپ اس کے ساتھ کچھ اور ایکٹیوٹی کرتے رہے لیکن میں یہی کہوں گا کہ خدا رہا جو بھی کاروبار کرنا چاہتا ہے کاروبار میں انٹر ہو کے یہی کہوں گا سنو سب کی کرو اپنی سنتے رہو لیکن کرو اپنی دیکھتے رہو لیکن کرو اپنی سمجھتے رہو لیکن کرو اپنی ہر بندے میں خوبیہ بھی ہوتی ہے خامیہ بھی ہوتی ہے اگر آپ کو اپنے دوستوں میں اپنے چانو والوں میں یا جو آپ سے ملتے ہیں اگر ان میں آپ کو خوبی نظر آئے تو ان کو پک کیجئے اگر ان میں آپ کو خامی نظر آجائے تو چھوڑ دیجئے کیونکہ ہر بندے میں خوبیہ بھی ہوتی ہے ہر بندے میں خامیہ بھی ہوتی ہے تو ہمیں خوبیوں کو بھی کرنا ہے کیونکہ خامیوں سے تو ہر بندہ بھرا ہوتا ہے تو لہٰذا کاروبار میں آئے مقصود اصل پر توجہ دیجئے اپنی پروڈکٹ پر توجہ دیجئے اپنے بزنس کو انکریز کیجئے نہ کہ اس کی سننی اس کو بھی پورا کر دیا اس کی سننی اس کو بھی پورا کرنے لگ جاؤ تو ایسے نہیں ہوگا آخر میں نچوڑ کیا نکلے گا کہ آپ کہو گے کہ یار بزنس اچھا نہیں ہے بزنس سارے اچھے ہوتے آپ خود اچھے نہیں ہو آپ کو طریقہ نہیں ہے تب بزنس کرنے کا آپ نے کسی سے سیکھا نہیں ہے بزنس کیسے کرتے ہیں اور بزنس کرنے کا طریقہ کیا ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم اتر جاتے ہیں کوئی ہمیں کہہ دے کہ فلان جگہ میں مسئلہ اسی کو سول کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں نہیں سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے سب کچھ غلط بھی ہوتا ہے سب کچھ نہ غلط ہو سکتے ہیں نہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتے ہیں جو آپ کو چیز اچھی لگی اسی کو کٹنیو کرو اس میں مزید بہتری لے کے آتی رو لوگوں کی نہ سنو لوگوں کے پچھے نہ پڑو خراب کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں سپورٹ کرنے والے حوصلہ افزائی کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے بلک آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہمارے ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے والسلام اللہ علیہ وسلم